اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اس میں کمنٹ کریں تاکہ آپ کے کمنٹس ہمیں مل سکے اور بہتر سے بہتر ہم ہم اپنے پروگرام کو بنا سکے ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ناظرین آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے کہا کہ رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں جو زمین پر انکساری کے ساتھ یعنی جھک کر کے چلتے ہیں اور جاہل سے مخاطب ہو تو بس سلام کہہ کر کے نکل جاتے ہیں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی صفات کو بیان کیا ہے وہ کونسی ہے کہ وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو وہ آجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں تکبر کے ساتھ اکڑ کر کے نہیں چلتے ان کی چال سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ بھئی یہ کوئی بہت بڑا آدمی اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے یا اپنے آپ کو مالدار سمجھ رہا ہے یا اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے ان کی چال سے یہ ظاہر نہیں ہوتا ان کی چال ظالم جابر اور گنڈو بدماشو جیسی نہیں ہوتی ہے ان کی چال جو ہے متکبر نہیں ہوتی ہے بہت پیاری سی نرمی سی جھک کر کے وہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں گویا ان کو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ یہ نیک ہے یہ اچھے انسان ہے یہ دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتے یہ ساری نشانیاں ظاہر ہوتی ہے تو ناظرین اس آیت میں اللہ تعالی نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جب زمین پر چلیں تو اکڑ کر کے نہ چلیں حلکہ سار نرم سے اللہ کے نبی کی جو صفت بیان کی گئی ہے گویا آپ ڈھلان سے اتر رہے ہیں اس طرح کی چال چلیں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کو اختیار کریں اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے جب سفر پر نکلنا ہونا تو اللہ کے نبی کی کیا سنت تھی ہے پتا ہے آپ کو جب سفر پر نکلنا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی کسی کو سفر پر بھیجتے دو تین لوگوں کو تو آپ اس میں ایک امیر بنا دیتے اس میں ایک ذمہ دار بنا دیتے اور سب کو کہتے کہ ان کی اطاعت کرنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تین افراد کو سفر پر بھیجتے تو آپ کسی کو ایک امیر بنا لیتے آپ کسی کو ایک امیر بنا دیتے کہ بھئی اس کی اطاعت کرنا اور یہ بہت اچھا ہوتا ہے سفر میں آپ کبھی کر کے دیکھیں یہ بہت فائدہ ہوتا ہے اور یاد رکھئے سفر میں اکیلہ آدمی سفر نہ کریں اکیلہ آدمی اگر آپ اکیلے ہیں نا مت کیجئے سفر کوشش کیجئے ساتھیوں کو ڈھونڈ رہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جو سفر کر رہا ہے نا وہ گویا شیطان ہے دو اگر سفر کر رہے ہیں تو وہ بھی شیطان ہے اور آپ نے کہا وَسَالَحَسَاتُ رَكَبُن اور تین لوگ یہ سفر کرنے والے وجہ محدثین نے اس کی یہ بتائی کہ اگر ایک آدمی ہونا تو شیطان بہکا سکتا ہے بھڑکا سکتا ہے دو ہو شیطان تکلیف دے سکتا ہے بھڑکا سکتا ہے بہکا سکتا ہے لیکن جب ایک قافلہ سوار ہوتا ہے تین لوگوں کا بن کر کے تو اس میں آدمی محفوظ رہتا ہے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جب بھی ہم سفر کریں کوشش کریں کہ اپنے ساتھ ساتھیوں کو ملا لے اور اس میں سے ایک امیر بنائیں امام نووی رحمہ اللہ کا یہی قول ہے کہ یہ سنت ہے اور ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت پہلی صف نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو پہلی صف جب کبھی موقع ہوتا ہے آگے بڑھنے کا تو آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے بازو والے کو بڑھا دو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں جب آپ نماز پڑھنے جاتے ہو پہلی صف میں آپ کھڑے ہو پہلی صف میں ایک آدمی کی جگہ خالی ہے تو پیچھے والا خود آگے نہیں آتا وہ بازو والے کو دھکلتا ہے کہ آپ آگے جاؤ جبکہ اسے یہ حدیث سن لینی چاہیے کان کھل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آذان اور پہلی صف میں کتنا عجر ہے پھر آپ کو اگر ان کے لیے قرآن دازی کرنی پڑے تو وہ قرآن دازی کریں گے یعنی اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا عجر و ثواب ہے تو اگر آپ کو چھٹیاں دال کر کے چھٹیوں میں نام لکھ کر کے جب چار چھٹیاں اڑائی جاتی ہے اس میں سے ایک اٹھائی جاتی ہے اس کو قرآن دازی کہتے ہیں تو وہ اگر اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر وہ آپ کو کرنا پڑے کہ پہلی صف میں کونکون لوگ کھڑے ہوگے نام اٹھائیے تو ایسی صورت میں تم وہ بھی کروگے سوچئے کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتا دی کہ اگر ہمیں اس کی فضیلت اس کی اہمیت کا احساس ہو جائے تو ہم قرآن دازی کریں گے اور بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر پیر سے چلنے ہی پا رہے وہ لیکن ان کو اگر سورین کے بل گھسیٹتے ہوئے آنا پڑے تو وہ بھی آنے کے لئے تیار ہو جائیں گے یعنی سورین کے بل پیک کے اوپر بیٹھ کر کے اس کو گھسیٹتے ہوئے اگر آنے پر مجبور ہو جائے تو وہ ویسے بھی آنے کے لئے تیار ہو جائیں گے تو ناظرین میرے عزیز بھائیوں بہنوں میری آپ سے گزارش ہے میں اور آپ اگر مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے تو وقت پر جائیں تاکہ پہلی صف میں مجھے اور آپ کو جگہ مل سکے اور ہم اس عجر کے مستحق بن سکے آج کے لئے بس اتنا ہی دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں